اسلام علیکم ایم شاید خان دس ایس آور کیمسٹری لیکچنل انٹریو پریپیشن سیشن ٹوڈے بھیل ڈسکس ایباؤٹ ہائیڈرو کاربنز سو دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے کنسپچل کسنز ہیں جو انٹریو میں پوچھے جا سکتے ہیں اور اس کے گیا پوسیبل آنسر ہوں گے میری پھر آپ سے سجیشن ایک ہی ہے کہ جیسے انٹریو کا سیشن چلے جیسے یہ پہلا کسن آگیا آپ کے پاس ڈیفائن کاربنائزیشن آپ نے ویڈیو سٹاپ کر لینی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے آپ سٹاپ کریں آپ خود اس کو آنسر کرنے کی کوشش کریں اور اس کو وائس میں بولیں کہ آپ کی پریکٹوس ہو تو اس کو آپ آنسر کرنے کی کوشش کریں اگر آپ آنسر کرتے تو اس کے بعد ویڈیو ساتھ ساتھ سنیں تو اس صحیح ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی کتنی پریپیشن ہے کہاں پہ آپ گلتی کر رہے ہیں یہ چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس ٹیکنیک کو لگاتے ہو آپ اس سیسن کو ایسے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا قویسن ہے ڈیفائن کاربنائزیشن کاربنائزیشن کیا ہوتی ہے کیا کہ ایسا پروسس ہے جسے ہم آرگینک کمپاؤنڈز کو کیا کرتے ہیں ہیٹ کرتے ہیں انتی پر ایپسنس آف ایئر اور جو ٹمپریچر رہنج جو تقریباً فائف ہندر تو ون تھاؤزن ڈیگری ہوتی ہے اس پروسس کو ہم کیا بولتے ہیں کاربنائزیشن یا اس کو ڈسٹرکٹو ڈسٹیلیشن بھی بولتے ہیں کیسے ڈیفائن کریں گے کاربنائزیشن is the process by which coal is heated in the absence of air at high temperature ranging from فائف ہندر تو تھاؤزن ڈیگری ٹھیک ہے leaving a solid residue جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اس process کو ہم دوسرا اس کا جو نام ہوتے ہیں کیا نام دیتے ہیں ڈسٹرکٹو ڈسٹیلیشن بولتے ہیں next question ہے ہمارے پاس کہتے ہیں mention oil refineries in پاکستان پاکستان میں جو oil refineries ہیں اس کا آپ کیا کریں اس کو mention کریں ٹھیک ہے تو oil refineries پاکستان میں کتنی ہیں currently ہمارے پاس four oil refineries ہیں پاکستان میں جس میں ایک ہے attack oil refineries جو کہ ہمارے پاس راول پنڈی کے پاس ہے دوسری ہمارے پاس ہے پاکستان oil refineries کے نام سے اور national oil refineries یہ دونوں جو ہیں یہ کراچی میں پاکستان oil refineries اور national oil refineries دونوں کراچی میں ہیں اور اسی طرح ایکور ہے پاک عرب refineries یہ ہمارے پاس کیا ہے ملتان کے قریب ہے یہ ہمارے پاس چار oil refineries ہیں کہاں پہ پاکستان میں یاد رکھیں اگر ویسے general discussion میں بھی آ جائے تو پاکستان جو ہے باہر سے پیٹرولیم خریدتا ہے ایسے نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیٹرول الگ سے خریدتے مٹی کے تیل الگ سے یا پھر ڈیزل الگ سے خریدتے نو پیٹرولیم خریدتے اور وہاں پہ اس کی fraction distillation کر کے ان refineries میں اس کو صاف کر کے اس کی different fractions بنا جاتے ہیں پھر اس کو utilize کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ oil refineries یہاں پہ اس لیے ہیں next question ہے کہتے ہیں define cracking write the name of different types of cracking cracking کیا ہوتی ہے اور اس کی different types کی بات کریں cracking میں ہم کیا کہتے ہیں جو higher hydrocarbon ہوتے ہیں جن کا high boiling point ہوتے ہیں اس کو ہم break کرتے ہیں lower hydrocarbon میں جن کا low boiling point ہوتے ہیں ٹھیک ہے in the absence of air تو اس کو ہم cracking بولتے ہیں کیسے define کریں گی جی the process of breaking higher hydrocarbons having higher boiling points into lower hydrocarbons having low boiling points in the absence of air unheating is called cracking example ہے مثلا ہمارے پاس اگر میں یہاں پہ لکھوں cracking example تو کچھ اس طرح سے ہم اس کی بات کریں گے کہ ہمارے پاس 16H34 ٹھیک ہے یہ ایک hydrocarbons ہے اس کے ہم جب کیا کرتے ہیں heat کرتے ہیں کتنا heat کرتے ہیں تقریبا 700 degree تک یہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں یہ convert ہوتے ہیں ایک ہوتے C7 اور H16 میں lower hydrocarbons بن گیا اسی طرح 7 کیا بنائے گا plus alken بھی بنائے گا C double band CH2 اس سائٹ پہ بھی H2 کر لیں اور ادھر بھی H2 کر لیں ٹھیک ہے اور اسی طرح ہمارے پاس higher alken بھی بنائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس مثلا اس کو اگر ہم بنائے تو CH3 اور 7 اسی طرح C double band C hydrogen پورے کر لیں یہ بھی بنائے گا ٹھیک ہے اس پروسس کو ہم کیا بولتے ہیں cracking بولتے ہیں اندی اپسن سافر اب types of cracking کی بات کریں تو ہمارے پاس 3 types of cracking ایک thermal cracking ایک catalytic cracking اور ایک steam cracking thermal cracking میں temperature use ہوتے catalytic cracking میں catalyst ملس اور steam cracking میں steam کو use کرتے ہیں یہ 3 different types کی ہمارے پاس کیا ہوتی cracking ہوتی ہوگی next question ہمارے پاس کہتے ہیں what is reforming reforming کیا ہوتی ہے جب state chain alkanes کو ہم branch chain میں کیا کرتے ہیں convert کرتے ہیں in the absence of air روز کو ہم کیا بولتے ہیں reforming بولتے ہیں کیسے define کریں گے تو reforming کو ہم کہیں کہ the thermal conversion of straight chain alkanes into branch chain alkanes on heating in the absence of air and in the presence of air catalyst is called reforming کہ ہمارے پاس straight chain alkanes ہے اس کو branch chain alkanes میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے ہمارے پاس catalyst use ہوگا heating use ہوگی مگر in the absence of air air کی absence میں تو اس process کو ہم کیا بولیں گے reforming بولیں گے نیکس ہمارے پاس question ہے اکثر یہ پوچھا جاتے define octane number how can it be improved اس پہ میں start لگاتا ہوں important ہے ٹھیک ہے octane number کیا ہوتے اور کیسے improve ہوتے octane number ہمارے پاس کیا ہوتا ہے iso octane جو ہوتا ہے اس کی percentage gasoline میں اس کی کیا percentage ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں octane number بولتے ہیں improve کرنے کا مختلف اس کے method ہوتے ہیں بات کرتے ہیں octane number کیا ہوتے it is the percentage of iso octane in gasoline fraction of petroleum جو gasoline ہے اس کے اندر iso octane کی percentage کو ہم کیا بولتے ہیں octane number بولتے ہیں تو اس کو اب improve کیسے کرتے ہیں octane number can be increased by کیسے increase کرتے ہیں پہلا method ہوتا ہے reforming ابھی جس میں بات کی stretch chain کو branch chain میں convert کریں یہ پہلا process ہوتا ہے یا پھر کچھ ہم anti knocking agent use کرتے ہیں یہ دوسرا ہمارے پاس method ہوتا یا aromatization یہ تیسرا method اچھا octane number پھر اس سے فائدہ کیا ہوتے تو یاد رکھیں higher the octane number the better is the quality of fuel جتنا کسی fuel کا octane number high ہوگا اتنا اس کی fuel کی quality کی ہوگی بہتر ہوگی جتنا octane number کم ہوگا fuel کی quality کی ہوگی کم ہوگی یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھیں کہ octane number can be higher than the hundred hundred سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے octane number next ہمارے پاس question ہے کہتے ہیں define tartomerism tartomerism کیا ہوتے ہم کہتے ہیں کہ compound جن کا molecular formula تو same ہو مگر position of hydrogen دونوں میں کیا دونوں ایک دوسرے سے different ہوتے اس کو ہم کیا بولتے ہیں tartomerism بولتے ہیں ٹھیک ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ہم کیا بولیں گے tartomars بولیں گے and this phenomena is called tartomerism example ہے aldehyde ketone amino acid یہ سارے tartomerism کیا کرتے ہیں شو کرتے ہیں مثلا ہم amino acid کو ہی لیتے ہیں جنرلی ہم اگر بات کریں کہ ہمارے پاس کیا ہے یہ NH2 ہے یہ کاربن ہے یہ کوئی الکائل گروپ ہے یہ hydrogen ہے اور یہ c double h ہے اب یہ hydrogen یہاں سے اٹھ کے اگر ادھر آ جائے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس پھر کیا structure بنے گی میں اگر ادھر اوپر بناؤں تو NH3 بن جائے گی کاربن یہ آپ کے پاس r آگے گے یہاں پہ plus charge آگے گا یہ آپ کے پاس hydrogen اور یہ c double bond negative گٹے ہو تو یہ جو shifting off کیا ہے position of hydrogen جو چین جوتی اس کو ہم کیا بولتے ہیں زیٹرائن بولتے ہیں زیٹرائن جس میں کیٹائن اور اینائن سیم مالیکیول میں ہوں next question how does cracking differ from reforming cracking اور reforming میں difference کیا ہے کیونکہ دونوں similar mechanism ہیں تو دونوں میں difference کیا ہے ٹھیک ہے تو cracking کیا ہوتے اس میں ابھی ہم نے بات کی کہ ہائر hydro carbon جس کا balling point ہائی ہوتے دے کے اور in the absence of air thermal conversion of straight chain alkanes into branch chain alkanes on heating in the absence of air and in the presence of catalyst is called reforming تو دونوں میں difference سمجھ آیا کہ cracking میں کیا کرتے ہیں higher hydro carbon کو break کر کے چھوٹے lower hydro carbon بناتے ہیں اور reforming میں کیا کرتے ہیں straight chain کو branch میں convert کرتے ہیں جی next question why alkanes are more reactive than alkanes towards electrophilic addition reaction یہ اس question سے پہلے وہ اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں which one is more reactive alkanes are alkanes ٹھیک ہے تو ہمارے پاس option کیا ہونا چاہیے alkanes جو ہے وہ زیادہ reactive ہوتے حالانکہ reactivity pi band پہ جگہ ہے کہ ہمارے پاس کہ جو alkanen کے اندر دو pi band ہوتے نا تو دونوں pi band جوتے ہیں وہ cylindrical structure سی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ سے مکس اپ ہو کے پر unit volume وہاں پہ جو pi electron کی density ہے اس میں کیا ہو جاتی ہے alkanen کے اندر کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے alkanen سے جو alkanen ہیں وہ کیا ہوتے ہیں زیادہ reactive ہوتے ہیں پہلے تو boiling point کی بات کریں یہاں پہ بائلنگ پوچھا مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارے پاس branching increase ہوتی ہے تو boiling point جو ہے وہ کیا ہوتے decrease ہوتے وہ کام ہو جاتے کام ہوتے اور ان کی structure جو کیا ہوتی کم پیکٹ ہو جاتی جس کی جو پیکنگ ہوتی کلوز ہوتی ہے اس وجہ سے ہم یہ کہ سکتے ہمیں زیادہ ہیل چاہی ہوگی ان کو melt کرنے کے لئے ملٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا ان کا increase ہوگا ہم کہ سکتے بران چین جو بران چین الکین ان کا جو ملٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس چین الکین سے زیادہ ہوگا یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے کہتے how ethene is converted into halo hydrant halo hydrant کیا ہوتے جب ہمارے پاس بوت وائش گروپ اور اسی طرح دوسرے ایکس گروپ ہیلوجن گروپ ہو وہ ایڈجیسن کاربن پہ ہوں تو اس طرح کے کمپاؤنٹ کو ہم کیا بولتے ہیں ہیلو ہائیڈرن بولتے ہیں اب الکین سے یہ کیسے بنائیں گے تو اگر جو ہیلوجین ہیں اس کو ہم کیا کریں ایکو سالون میں پر فارم کریں تو وارٹر مالیکیوز پھر کیا کرتے ہیں نوکلو فائل کے طور پر ایک کرتے ہیں اور ہمارے پاس کیا بناتے ہیں ہیلو ہائیڈرن بناتے ہیں ہم کیا انسر کریں گے ہیلوجین ایس کیریڈ اوٹ این ایکو سالون دی وارٹر مالیکیوز ایکٹ ایکٹ ایس نوکلو فائل تو فارم ہیلو ہائیڈرن ٹھیک اب اس میں ہمارے پاس کیا ہے مالیکیوز آف تی سالون بکم رییکٹنٹ اور ویسے میں نے آپ کو بتا دی ہیلو ہائیڈرن کی پہچان کی جس میں ہیلوجین اور رویش گروپ کیا ہو تو ان کو ہیلو ہائیڈرن کہتے ہیں جی نیکس جن کی سپیشلیزیشن اور گینک کیمیسٹری تو ان کا میکنیزم بتا ہونے چاہیے تو کلیمنس ریڈکشن کیا ہوتی ہے یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ریڈکشن ہوتی ہے اس میں ایک ایسیڈک ہوتی ہے ایک کیا ہوتی بیسک ہوتی ہے اور دونوں میں کربنائل کمپاؤنڈ جو ہے میتھائل گروپ اس کو ہم کیا بولتے ہیں کلیمنس ریڈکشن بولتے ہیں اور یہ ایسیڈک کنڈیشن میں ہوتی ہے اس میں کاربنائل گروپ جو ہے وہ ریڈیوس ہو کے کیا بناتے ہیں میتھائلین سی ایسیڈو گروپ بنا لیتے ہیں ٹھیک اوکے اور وولف کشنر ریڈکشن کیا ہوتی کی ریڈکشن آف الڈی ہائیڈ انٹو الکین وید ہائیڈرازین ان دی پریزن آف کیوچ کیوچ ہے تو یہ بیسک میں ہوگا ٹھیک اس کاربنائل گروپ اس میں ریڈیوس ہو کے کیا بناتے ہیں سی ایش تری گروپ میتھائل گروپ بنا لیتے ہیں اوکے نیکس قیسسن ہے what are the characteristic of organic compound organic compounds کے کیا characteristic ان کی structure planer ہوتی sp2 hybridization ہوتی اور ثرد ان سپائٹ آف unsaturation they undergo substitution reaction سب سے important جس کے کریکٹر سے unsaturation کے بوجود ہمارے پاس کیا کرتے ہیں substitution reaction دیتے ہیں جی اوکے نیکس قیسسن ہے کہتے ہیں define resonance and resonance energy تو resonance کیا ہوتی ہم کہتے ہیں short definition یہ کرتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ the situation in which two are more possible level structure can be written but the actual structure cannot be written is called resonance جس میں possible structure ہم لکھ سکتے ہیں مگر actual structure ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور resonance energy کیا ہوتی ہے کہ the difference between amount of heat actually released and that calculated on the basis of the actual structure is known as resonance energy یاد رکھ رہے ہیں جتنی resonance energy زیادہ ہوگی اتنا وہ molecule کیا ہوگا stable ہوگا جی next question is what are the objection to kekule formula of benzene kekule کی structure تھی اس پہ کیا objection تھی اس پہ objection یہ تھی کہ benzene kekule نے کہا تھا benzene کے اندر تین double bond ہوتے benzene content three double کرتے benzene کیا کرتے saturated character شو کرتے کیسے اس کے reactions ہوتے وہ کیا ہوتے سبسٹیشو reaction بڑی آسانی سے benzene دیتے تو یہ ایک objection تھی کس پہ kekule پہ okay next question ہے which is more reactive benzene or alken ان دونوں میں سے کون سا reactive ہے اب یہاں پہ اگر اس نے خود نہیں ہوگی نا پھر آگے why کو بھی explain کرے گا اس کو بھی ظاہر غلط defend کرے گا اس لئے interview کا جو فارمیٹ وہ یہ ہے کہ question آپ کو نہیں آتا straight forward out sorry کر دیں باقی اس میں جو آپ نے غلط اس explanation کر دیں اس سے آپ بچ سکتے ہیں ٹھیک تا کہ مسائل ہی نہیں بن کون سے زیادہ ریاکٹیو ہے اور کیوں تو یاد رکھیں بنزین یہ less ریاکٹیو ہوتے کس کے مقابلے میں الکین کے مقابلے میں تو بنزین less ریاکٹیو ہے اب اس کا ریزن کیا ہے تو بنزین less ریاکٹیو than الکین due to delocalization of پائی الیکٹران کیا ایزیلی available for electrophilic attack کہ وہ localized ہے الکین میں آسانی سے الیکٹرو فائل اس پر attack کر سکتے مگر اندھی کیسا بنزین پائی الیکٹران پیر جو ہے وہ کیا ہوتے دی لوکلائز ہوتے بنزین رنگ کے اوپر اس وجہ سے وہ available نہیں ہوتا electrophilic attack کے لئے یہ ہمارے پاس ریزن ہے next question what is words fitting reaction کیا ہوتے کہ اس میں ایک aryl ہیلائیڈ اور اسی طرح الکائل ہیلائیڈ یہ سوڈیم کی presence میں اور ان دی پریزنس آف ایتھر این ہائیڈر ایتھر آپ اس میں reaction کرتے اور ہمارے پاس کیا بلتے ہیں الکائل benzine بناتے ہیں اس reaction کو کیا بولتے words fitting reaction بولتے الکائل benzine کو prepare کرنے کے لئے یہ ہمارے پاس کیا ہوتے بیوٹی لائز ہوتے اور اس میں سوڈیم اور ایتھر کیا ہوتے 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 سوڈیم ایز ریڈیوسنگ ایجنٹ اور ایتھر جو ہے ایز سالونٹ ہوتے جی can ایکس کسٹن کہتے can ایک ایٹائن اور ای نائن بھی ایرومیٹک ایٹائن کا مطلب پازیٹیو چارج اور ای نائن کا مطلب نیگٹیو چارج یہ پازیٹیو چارج یہ ایرومیٹک ہو سکتے اب ایرومیٹک کی کنڈیشن کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا کنڈیشن ہے سائیکلک ہونا چاہیے دوسرا آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے پلینر ہونا چاہیے تیسرا کیا ہونا چاہیے حقل رول جو ہے اس کو کیا کرے عبیع کرے حقل رول کا اس کو ہم کیا بولیں گے ایرومیٹک بولیں گے یہ کنڈیشن ہیں ہمارے پاس تو اب ان کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کچھ اگزامپلز دیکھتے ہیں دیکھیں اس پر فاکس کرنا ہے کہ وہ اگزامپلز کی پورے اترتے ہیں یا نہیں تو دیکھیں ہمارے پاس ایک ہے سائیکلو پروپائل کیٹائن سائیکلو پروپائلین کیٹائن سائیکلو پروپین کیٹائن ہے اب اس میں دیکھیں سائیکلک ہے بلکل پلینر بھی بلکل سارے اس پی ٹو ہائیبڈائز سہی ہے اس کا مدد پلینر ہے اگر فور این پلس ٹو پائی الیکٹران ہے تو دیکھیں فور این پلس ٹو این ہو گیا اب این کو ڈیفین کرتے ہیں کہ این کیسے ایرومیٹک ہو سکتے جی تو آپ دیکھیں اچھا اب دیکھیں ہمارے پاس یہ اس طرح کا ایک سٹرکچر ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ دبل بان یہاں پہ دبل بان یہ کیا ہے سائیکلو پن ٹائل این ٹھیک یہ ہے ہمارے پاس این 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 اب دیکھیں یہ سائیکلک ہے پلینر بھی ہے اور حقر رول کو عبیر کرتے کہ ن کی جگہ میں کیا رکھوں گا جب تری رکھوں گا تو ن کی جگہ رکھوں گا ون رکھوں گا سوری پلس ٹو ٹھیک ہے تو ہمارے فور ون دار فور اور بھی ایرومیٹک ہو سکتے این بھی ایرومیٹک ہو سکتے بس یہ چند ایک کنڈیشن سے ان کو اگر فلفل کریں تو نیکس ہے آرثو میٹا کیا بتاتی آرثو پوزیشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ون ٹو پوزیشن ہوتی جب ون پہ بھی سبسیچونٹ اور ٹو اس کو ہم آرثو بولیں گے اگر اسی طرح میٹا کیا ہوتی میٹا ہمارے پاس کیا ہوتی ون پہ سبسیچونٹ اور سات کیا ہو تھری پہ ہو تو اس کو ہم کیا بولتے میٹا بولتے اور اسی طرح ایک پیرا سبسیچونٹ ہوتی پیرا مطلب ہے ایک سبسیچونٹ ون پہ ہو دوسرا کیا ہو فور اس کو ہم کیا بولتے پیرا بولتے اچھا اس میں ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ جو پوزیشنٹ ہیں یہ صرف کس پہ ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس بینزین رنگ کے اوپر ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایسی طرح میٹا ون ثری کو اور پیرا ون فور کو بتاتی بینزین رنگ کے اوپر یہ پوزیشنز کہتے ہیں what is الیکٹروفیلک ایرومیٹک سبسیچوشن الیکٹروفیلک ایرومیٹک سبسیچوشن کے کیا مدد ہے کہ بنزین ایک ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہے اس کی اوپر جب الیکٹروفائل اٹیک کرتے تو وہ بنزین کے ساتھ جوڑ جاتے اور ریپلیسمنٹ وہ کیا کرتے ہائیڈروجن یہاں سے نکلتا ہے اس رییکشن کو ہم کیا بولتے ہیں الیکٹروفیلک ایرومیٹک سبسیچوشن اب اس کی ڈیزگنیشن کیسے لگتے ہیں تو وہ امپورٹن ہے یہ تو سب کو پتہ ہوتے نا الیکٹروفیلک ایرومیٹک سبسیچوشن نیشن ہمارے پاس کیا ہے ایس یہاں پہ کیپیٹل ای اور اسی طرح یہ کیا ہے ایرومیٹک اے آر اے آر فار ایرومیٹک ای فار الیکٹروفیلک اور ایس فار سبسیچوشن ایرومیٹک ایرومیٹک سبسیچوشن رییکشن اس کی ایڈیز اس طرح اس کو ہم لکھا کرتے ہیں ایرینیم آئین کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس یہ جو بنزین ہے اس کی اوپر جب کوئی الیکٹروفائل کیا کرتے ہیں اٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے جب الیکٹروفائل اس کی اوپر کیا کرتے ہیں اٹیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ایک پہ ہائیڈروجن ایک پہ ہمارے پاس سوری میں اس کو دوبارہ لکھتا ہوں یہ ہمارے پاس بنزین رنگ ہے ٹھیک ہے اب اس کی اوپر یہاں پہ کیا ہے سپوس پازیٹیو چارچ ہے تو یہاں پہ کوئی الیکٹرو فائل آکے لگا ہے اٹیک کیا ہے اور یہاں پہ کیا ہے ہائیڈروجن ہے اسی طرح باقی آپ ڈبل بانڈ پورے کر لیں یہ ڈبل بانڈ ہے اور یہ ڈبل بانڈ ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں ایرینیم آئین اسی طرح سگما کمپلیکس اور اس کا ایک اور نام ہوتا ہے وی لینڈ انٹرمیڈیٹ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے وی لینڈ انٹرمیڈیٹ بھی بولتے ہیں انٹرمیڈیٹ کہتے ہیں ان الیکٹرو فیلک ایرومیٹک سبسیچیوشن two sequential reaction occur what are there کہ جب الیکٹرو فیلک ایرومیٹک سبسیچیوشن ہوتے بیسیکلی دو رییکشن دو سیکنس میں دو رییکشن ہو رہے ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کو بتائیں تو الیکٹرو فیلک ایرومیٹک سبسیچیوشن میں جو دو رییکشن ہو رہے ہوتے ہیں اس میں ایک الیویس ایسیڈ اور الیویس بیس کا رییکشن ہوتے اور سیکنڈ جو رییکشن ہوتے وہ الیمینیشن رییکشن ہوتے کیسے مثلا ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ بنزین رنگ ہے اس کو دیکھیں پھر سمجھ آئے گا اور یہاں پہ اس کے اوپر کیا ہوتے برومائی یہ جو ہے یہ کیٹائن اس پہ اٹیک کر رہا ہے یہ یہاں پہ لیویس ایسیڈ کے طور پر بھی ہیو کرے گا اور یہ آپ کے پاس کیا کرے گا اس کو الیکٹران دے گی تو یہ بنزین رنگ لیویس بیس کے طور پر کام کرے گا تو ایسیڈ بیس رییکشن آگیا اسی طرح جب آپ کے پاس یہ بن جائے گا دیکھیں اشمس کو مٹاتا ہوں پھر لکھتا ہوں تاکہ چیزیں مکس اپ ناؤ جسٹ ای منٹ یہ آپ کے پاس کیا ہے بنزین رنگ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے پازیٹیو چاہت ہے یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے ہائیڈروجن ہے یہ آپ کے پاس کوئی الیکٹروفائل جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سوری وہ ہے اپنا پائی بانڈ ہے اور یہ دوسرے پائی بانڈ اور یہاں پہ کوئی بھی بھی نیگٹیو ہے ٹھیک ہے وہ یہ کیا کرے گی اس پروٹان کو کیا کرے گی ایسٹریک کرے گی پروٹان کو ایسٹریک کرے گی اس کا مطلب یہاں پہ کون سا ریاکشن ہوگا الیمینیشن ریاکشن ہوگا تو سیکونچلی دو ریاکشن اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس کیا آگے میں نے کیا بتایا ایسیڈ بیس لیویس ایسیڈ اور لیویس بیس کے ریاکشن اور سیکنڈی میں نے آپ کو کیا بتایا ہمارے پاس دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس الیمینیشن ریاکشن ہوتا ہے اچھا نیکس کسٹن ہے کہتے ہیں کہتے ہیں اگر سبسیچونٹ سیم نہیں ہے مثلا دونوں کلورین نہیں ہے دونوں برومین نہیں ہے بنزین ریکی اوپر ایک کلورین ہے کچھ اور ہے وہ ایسے ہی ہے وہ تو تب آپ آرثو پیرا اور میٹا کی نومنکلیچر یوز کر سکتے ہیں تو اس کا سٹرانگ جو آنسر ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں نو کیوں کیونکہ جب سبسیچونٹ سیم ہوں گے تب یہ ٹرم یوز ہوتی ہیں جب ڈیفرنٹ ہوں گے تب یہ یوز نہیں ہوتی نیکس کسٹن ہے what name is given to the carbon atom bearing a substitute in electrophilic aromatic substitution electrophilic aromatic substitution میں جس سبسیچونٹ کے جس رنگ کے جس رنگ کے کاربن کے اوپر سبسیچونٹ لگو مثلا یہ ہمارے پاس رنگ ہے اچھا جی سوری میں دوبارہ بناتا ہوں یہ صحیح بنے ہی نہیں کیونکہ یہ بات تھوڑی سی important ہے سمجھ اگر آپ کو آ جائے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کوئی رنگ ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس کوئی بھی x لگے کچھ بھی لگے ٹھیک ہے کوئی سبسیچونٹ لگے اس میں یہ position تو آپ کو پتہ ہے یہ کونسی position ہوگی میں color change کرتا ہوں یہ ہمارے پاس کونسی position ہوگی artho یہ کونسی ہوگی meta یہ کونسی ہوگی para یہ کونسی ہوگی meta اور یہ کونسی ہوگی artho مگر یہ والی جو position ہے ٹھیک ہے جہاں پہ میں نے یہ لگائی یہ والی اس position کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس position کو ہم نام دیتے ہیں ipso position کیا بولتے ہیں ipso ipso اس کو بھولنا نہیں ہے ٹھیک ہے ipso position ipso carbon اس کو نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اکثر اوقات اس پہ ہم نہیں کہتے ہیں کچھ question ہوتے ہیں جو turning point ہوتے ہیں ہمارا تو اس طرح کی چیزیں آپ نے رکھنی ہے اس کو ipso carbon بولتے ہیں کہ وہ position جہاں پہ رنگ کے ساتھ سپسی چون لگا ہوتے ہیں اس کاربن کو کیا بولتے ہیں ipso carbon ipso position بولتے ہیں اوکے تو next question ہے کہتے ہیں what is irines irines کیا ہوتے ہیں کہ irines is an alkyl benzene alkyl benzene مثلا benzene کے ساتھ کوئی alkyl group لگے کوئی سپسی چون لگے تو اس کو ہم کیا نام دیں گے irines کا نام دیں گے next question ہے کہتے ہیں discuss directive influence of halogen it is activating or deactivating ڈائریکٹو influence بتانے اور activating یا deactivating یاد رکھیں halogen جو ہوتے ہیں halogen جس کو میں x سے لکھوں گا یہاں پہ یہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں directive influence کی بات کریں تو یہ ortho and para directing ہوتے ہیں مگر جب اس کی reactivity کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں deactivating ہوتے ہیں deactivating sorry اب ایسا کیوں ہوئے حالانکہ جتنے بھی باقی سبسیچونٹ ہوتے ہیں جو ortho and para directing ہوتے ہیں وہ activating ہوتے ہیں اور اسی طرح جو meta directing ہوتے ہیں وہ deactivated ہوتے ہیں مگر halogen ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں رنگ کو deactivate کرتے ہیں اب اس کا reason کیا ہے اس کے وہ مہن ہے یاد رکھیں یہ exceptions ہوتی ہیں کچھ special cases ہوتے ہیں یہ لازمی دیکھ جائے کریں ایسے معاملات میں اوکے اب دیکھیں وجہ کیا ہے جب halogen ہمارے پاس benzine رنگ کے ساتھ جوڑا ہوتے ٹھیک تو آپ کو پتہ ہے نا اس کی اوپر کیا ہوتے لون پیار آف الیکٹران ہوتے اور resonance کی وجہ سے یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہمارے پاس یہ ortho para directing ہوتے مثلا due to resonance دیار ortho para directing ٹھیک resonance resonance کی وجہ سے یہ ortho para directing ریزوننس کی کیس میں ریزوننس جو ہے وہ کیا ہوگی ہمارے پاس یہ do localization یہ ہمارے پاس کیا ہوگی inductive effect سے زیادہ ہوگی dominant ہوگی inductive effect مگر جب ہم بات کریں reactivity کی تو ہمارے پاس resonance جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ influence نہیں کرے گی ہمارے پاس inductive effect ہوگا وہ زیادہ dominant ہوگا کس کی اوپر resonance کی اوپر مثلا جب ہم directive influence کی بات کریں کہ ارثو پیرا directing ہوگی یا meta directing تو اس time resonance dominate کرے گا inductive effect اور according to resonance وہ اپنی directive nature show کرے گا مگر جب بات کریں اس deactivating یا deactivating ہے تو اس time inductive effect جو ہے وہ زیادہ dominant ہوتے اور according to inductive effect ہمارے پاس یہ کیا ہوگی ہیلوجنز are deactivating ہو جائیں گے رنگ کو deactivate کریں گے نیکس question ہے یہ سی ہے ایس سی لیم آئین اور کاربو 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 چارج یہ کاربو کاربو کیا ہوتے جب ہمارے پاس کیا ہوتے آر یہ سی ڈبل بان ہو اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو اس آر کی اوپر آپ کے پاس کیا ہو پازیٹیو چارج ہو یہ ہمارے پاس کیا ہوتے اسی لیے مائن بن جاتے ہے اب ہمارے پاس اس میں تو ری ارینجمنٹ ہوتی مگر اس میں ری کیا ہے یہاں پہ آپ کو پتے آکسیجن کے اوپر کیا لون پیرا فلکٹران ہے جو اس کاربن کو دیے جا سکتے ہمارے پاس کیا سٹرکچر بنے گی آر یہ سی اسی طرح یہ ٹرپل بانڈ ہو جائے گا او اور آکسیجن پہ کیا ہوگا پازیٹیو جائے جائے اپنے الکٹران پہ دیکھ نیکس کہتے what is the product when نائٹرو بنزین react with propanile kloride nalcl3 ٹھیک ہے تو ہمیں اگر یہ بتا دیں کہ نائٹرو بنزین جب ریئر کرتی ہے کس کے ساتھ propanile kloride کے ساتھ بڑا آسان ہے ہم کیا لکھیں گے نائٹرو بنزین ٹھیک یہ کس کے ساتھ ریئر کرتی ہے propanile kloride کے ساتھ بڑا آسان ہے propanile 3 carbon بنانے ہے ایک پہ یہ بنالو اور یہاں پہ c بنالو اور یہاں پہ hydrogen پورے کر c h3 c h2 اور یہاں پہ kitalis کے آئے جی یہاں پہ alcl3 ہے تو بڑا یہ آسان ہے جی ہم کیا کریں گے ہم یہ دیکھیں گے یہ meta directing ہے اور یہ کلورین کو یہ لے لے گا یہ سیلی مائن بنے گا جو اس پہ اٹیک کرے گا مائٹا پوزیشن کے اوپر اور ہمارے پاس میٹا پہ سبشتون آ جائے گا مگر یہ سارا جب کریں گے یہ ہمارے بنزین ریک کرے گا پروپنائل کلورائٹ کے ساتھ ال سی ال 3 کی پریزنس میں اب دیکھیں نائٹرو گروپ جو ہے یہ سٹرانگ دی ایکٹیویٹنگ ہے وہ کیا کرے گا دی ایکٹیویٹنگ ہے تو فریڈل کراف اسائیلیشن جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی پوسیبل نہیں اگر جنرل اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی وجہ کیا بکاز جو اسائیلینی مائن ہے وہ لیس ری ایکٹیو ہوتے کس کے مقابلے میں نارمل جو کاربو گٹائن ہوتے اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جب دی ایکٹیویٹنگ گروپ رنگ کے اوپر موجود ہوتے تو یہ آپ نیکس قیسٹن ہے میکسر میکسر ان کے کمپاؤنڈ ہوتے ایک دوسر سے جوڑے ہوتے ٹھیک اوکے اوکے نیکس قیسٹن ہے کہتے ہیں اتنے کمال کا قیسٹن پوچھتے نہیں ہیں یہ والا ٹھیک ہے مگر جب کچھ سنسبل بندہ ہوا انٹریو میں تو دیفنیٹلی وہ یہ قیسٹن پوچھے گا اور بینگ اورگینک کیمسٹ کم از کم آپ کو اس چیز پر کمان ہونی چاہیے جی کہتا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایک مالیکیول ہے اس میں ایکٹیویٹنگ گروپ بھی ہے دی ایکٹیویٹنگ گروپ دونوں جڑے ہوئے تو ہمارے پاس جو سبسیچیوشن ہے نیکس جو سبسیچیویٹنگ آئے گا وہ کس کے ایکٹیویٹنگ گروپ اس کو مسئل انفلونس کرے گا اپنے ڈائریکشن دے گا یا ڈیکٹیویٹنگ گروپ دے گا تو اس میں میں چند ایک پوائنٹ آپ کو ایکس پلین کرتا ہوں پہلے بات تو آپ کو یہ پتہ ہے جو ایکٹیویٹنگ گروپ ہوئے وہ ہمارے پاس ریٹ آف الیکٹروفیلک ایرومیٹک سبسیچیوشن کو کیا کرتے انکریز کرتے اور جو ڈیکٹیویٹنگ گروپ ہے وہ ریٹ آف الیکٹروفیلک ایرومیٹک سبسیچیوشن کو کیا کرتے کم کرتے اگر آپ کے پاس ایک ہی مالی کی ہو رہی ہے تو ہمارے پاس ایک ایکٹیویٹنگ گروپ مثلا میں بنزین ڈرنگ بناتا ہوں اس پہ یہاں پہ ایک پہ لگاتا ہوں ایکٹیویٹنگ گروپ ایکٹیویٹنگ گروپ اور دوسری جگہ لگاتا ہوں ڈی ایکٹیویٹنگ گروپ ٹھیک ہے تو جب ہمارے پاس دونوں لگے ہیں تو چونکہ الیکٹروفیلک ایرومیٹک سبسیچیوشن یہ رییکشن ہو رہا ہے اور ایکٹیویٹنگ گروپ اس کو کیا کر رہا ہے انکریز کر رہا ہے الیکٹروفیلک سبسیچیوشن رییکشن اور یہ کیا کرتے ڈیکریز ہو گئے تو ہمارے پاس کون اس کو ڈائرک کرے گا جب ایکٹیویٹنگ بھی ہوگا ہمیشہ یاد رکھیں ہمارے پاس ایکٹیویٹنگ گروپ اس کو کیا کرے گا اس کو اس رییکشن کو جو نیکس آنے والا سبسیچیوشن دوتا بھی ایکٹیویٹنگ گروپ ہے اور یہ دوسرا بھی ایکٹیویٹنگ گروپ ہے تو کون اس کے ایکٹیویٹنگ جائے گا اس کے ایکٹیویٹنگ جائے گا نیکس سبسیچیوشن یا اس کے ایکٹیویٹنگ جائے گا تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا ان کی سٹریندھ کی اوپر اگر آپ کے پاس یہ زیادہ طگڑہ زیادہ strong ہے تو یہ influence کرے گا اگر یہ تگڑا ہے تو یہ influence کرے گا تیک ہے تو according to stronger group next direction اس کو ملے گی اور تیسرا ہمارے پاس کیسے جی ہمارے پاس جب دونوں deactivating group تب کیا ہوگا مثلا یہاں پہ بھی آپ کے پاس کیا ہے deactivating group لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ کے پاس کیا ہے deactivating group لگے ہوئے ہیں تو تب ہمارے پاس کیا ہوگا تو تب یاد رکھیں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جو تگڑا group ہوگا جو stronger deactivating group ہوگا اس کے according electrophile جائے گا نہیں تب ہمارے پاس deactivating group ہے تو تب ہمارے پاس جو weak ہے ٹھیک ہے جو weak ہے اس کے according direction ہوگی مثلا یہ اگر strong ہے نا تو اس کے according نہیں جائے گا next incoming group یہ جو weak ہوگا کیونکہ جو weak deactivating ہے اس کا مطلب ہے وہ زیادہ rate of reaction کو decrease نہیں کر رہا تو ہمارے پاس substitution جو ہے next جو direction next substitution کو direction ملے گی وہ جو weak deactivating group ہوگا وہ کرے گا میں اس کی summary دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو ہمارے پاس اگر ہمارے پاس ایک activating ہے دوسرے deactivating ہے تو substitution جو ہے کس کے according ہوگی activating کے according ہوگی دونوں آگے پاس activating ہے جو زیادہ stronger deactivating ہے اس کے according substitution ہوگی اور جو دونوں deactivating ہے تو جو کم deactivator ہے ٹھیک ہے جو weak ہے اس کے according ہمارے پاس کیا ہوگی substitution ہوگی اوکے next question ہے کہتے it is not possible to good good yield of an alkane with odd number of carbon atom by words word synthesis میں ہم odd number of carbon atom والے جو مارے پاس alkane ان کی اچھی yield نہیں پاتے وجہ کیا ہے اب odd number of carbon atom اگر ہم نے obtain کرنے تو ہمارے پاس جو alkyl halide ہے وہ ہمیں different چاہیے ہوں گے مثلا ایک بھی دونوں different ہمیں چاہیے ہوں گے ایک دو carbon والا تو دوسرے تین والا ایک تین والا تو دوسرے دو والا ایک پانچ والا تو دوسرے چھے والا اس طرح different ہمارے پاس الکائل halide ہونے چاہیے اس وجہ سے ہمارے پاس بجائے ایک ہمارے پاس تین types کی ہمارے پاس کیا بنیں الکین بنیں اور ایک مکسر بن جائے جس میں پھر جو ہمارا required ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس کی yield جو ہمارے پاس کیا ہوتی کام ہو جاتی اس کے لیے جو اور نمبر بنانے کے لیے ہمارے پاس میتھڈ ہوتے الکین کے core house synthesis بولتے نیکس question ہے what are the two important categories of reactions of الکین الکین کی دو categories بتائیں reactions کی تو پہلا ہمارے پاس الکین لیس ریاکٹر ہوتے دو ٹائپ کی ریاکشن یہ دیتے ایک substitution reaction جس ہم نے پہلے بات کی isomerization hydro farming اور carbine insertion reaction یہ ہمارے پاس دو ٹائپ کے reaction جو الکین دیتے ہے ریفائننگ کیا ہوتے ہم کہتے ہیں پیٹرولیوم کو ہم سپریٹ کرتے ہیں اور ریموی آف انڈیزائر ایمپوریٹی اس کا ریفائننگ یا اس کو ہم کیا بولتے ہیں پروسیس اس کو جب ہم ڈیفرنٹ فریکشن میں کرتے ہیں اسی طرح اس کو ایمپوریٹی دور کرتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں ریفائننگ آف پیٹرولیوم اس کے بعد کہتے ہیں how do you lengthen the carbon chain of an alkyne alkyne کی carbon chain کو ہم کیسے lengthen کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پر جو alkyne ہوتے سبسٹیٹوٹ کرتے ہیں سالٹ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم sodium amide use کرتے ہیں ٹھیک ہے اور sodium atom کو پھر ہم کیا کرتے ہیں alkyne group سے سبسٹیٹوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مثلا ہمارے پاس کے alkyne terminal alkyne sodium amide کے ساتھ ریاکشن کیا تو ہمارے پاس sodium alkalide بن جائے گا اس کو alkyne halide کے ساتھ ریاکشن کیا تو اس کی چین جو ہے وہ کیا ہوگی مثلا لمبی ہو جائے نیکس ہمارے پاس question ہے give the meaning of the term aromaticity aromaticity کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے the organic compound which resemble benzene in their chemical behavior are called aromatic compounds اس کے جو main characteristic ہوتے ہیں پہ لئے unusual stability دوسرا کیا ہے کہ وہ electrophilic substitution reaction دے گا تیسے ہمارے پاس کے molecule اس کے کیا ہوں گے flat ہوں گے یا planner ہوں گے اور چوتھا ہمارے پاس جو characteristic آتے ہیں کہ ان کی جو thermo dynamic stability ہے وہ کیا ہوتی ہے high ہوتی ہے low heat of combustion اور low heat of hydrogenation تو اکثر اوقات یہ پوچھ لیتے ہیں کہ what are aromatic anti-aromatic and non-aromatic ٹھیک ہے ان تینوں میں آپ differentiate کریں تو یاد رکھیں پہلے ہم aromatic کی بات کرتے ہیں پھر anti-aromatic اور non-aromatic تو aromatic میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ان کی stability کی بات کریں تو un-usually یہ بہت زیادہ stable ہوتے ہیں سائیکلک ہوتے ہیں conjugated ہوتے ہیں حقل رول کو عبیق کرتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں planner ہوتے ہیں اگزامپل ہمارے پاس کیا ہے benzine ان کی ریزنس پہ انرجی جو ہے 36 کلو کیلری پر مول ہوتی ہے اب anti-aromatic کیا ہوتے ہیں جتنے وہ stable ہوتے ہیں اتنے anti-aromatic un-usually unstable ہوتے ہیں اسی طرح ان کی طرح یہ بھی سائیکلک ہوتے ہیں conjugated بھی ہوتے ہیں ادھر 4n پلس 2 پائی الیکٹران ہوتے ہیں اور یہاں پہ 4n پائی الیکٹران ہوتے ہیں اور یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں planner اگزامپل اس کی کیا ہے سائیکلو بیوٹا ڈائین اس کی اگزامپل ہے اور یہ 100 ڈگری سے لوڈ آپ جائیں گے تو تب stable ہوتے ہیں ویسے یہ stable نہیں ہوتے highly unstable اور نان ایرومیٹک کمپاؤنڈز کیا ہوتے ہیں یہ any of the four criteria کوئی بھی ان میں نا سائیکلک ہوتے ہیں نا 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 4n الیکٹران ہوتے ہیں نا 4n پلس 2 پائی الیکٹران ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں نان ایرومیٹر مثلا سائیکلو اوکٹا ٹیٹرائین وغیرہ ٹھیک ہے یہ تب آرگینک میں ہم نے ذرا question زیادہ رکھے کیونکہ یہ ایک بڑا چپٹر تھا ہائیٹو کارون جس میں الکین الکین الکائن اور ہمارے پاس جو ایرومیٹک والا چپٹر یہ سارا ہائیٹو کارون میں آ جاتے تو کچھ چیزیں ظاہر ہیں ساری چیزیں تو کورن نہیں ہوتی کچھ رہ بھی چاہتی ہیں تو پہلے جیسے میں نے آپ کو بات کی کہ ہم من چیزیں لے کے چلیں گے اس کے بعد جو رہے گے انشاءاللہ ون بائی ون پھر الکین کو ہمارے پاس ٹائم بچا کیونکہ کچھ لوگوں کے انٹریوز جلدی ہیں نا تو ان کے لئے ہم یہ کر رہے ہیں تو باقی جو ٹائم بچا تو آپ لوگوں کا تو باقی کا تو کافی ٹائم ہے تو پھر ہم الکین کو الگ سے بھی کریں گے تو اس طرح انشاءاللہ ہم سیشن لے کے جلیں گے پھر میری وہی بات کہ ٹیکنیک اس میں آپ نے یہ لگانی ہے کہ پہلے خود آنسر کرنے کی کوشش کریں کہ خود آنسر کریں اور وائس میں کریں اگر آپ پھر اس کے بعد اس کو پلے کر سنیں کہ جو آپ نے آنسر کیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا ٹھیک ہے وش you good luck best of luck انشاءاللہ کل ہمارا نیکس سیشن ہوگا تو آج آپ اس کو دیکھیں اور اپنا پھر ریویو ہوگا رہے ہیں کوئی سجیشن ہو تو وہ بھی آپ دے سی تینک ی سو مچ